یہ کہنا آلیہ بہن کا بہت اچھی بات ہے کہ عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے اس پہ بحثیت ہم تین لوگ نہ اتراز نہیں کر سکتے لیکن میرے کے حال میں اگر عورت شوہر کے کندوں پہ بھی کھڑی ہو تو یار اس میں برائی کیا ہے دیکھیں بات تو ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق تو حاصل اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے لیکن ہے شوہر کو جو رجال قوامون الانساء عورتوں کے معاملات کا ذمہ دار ٹھرایا گیا ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر بیٹھے اور اس کے تمام حقوق کا ذمہ دار اور محافظ شوہر ہے تمام حقوق میں اس کا نان نفقہ شامل ہے اس کی خواہشات شامل ہے اس کی عزت نامو اس کی افاظت کی ضروریات اس کی جنسی ضروریات اس کی جتنی بھی انسانی ضروریات ہے سب کو ذمہ دار ہے وہ دی اور اس حد تک اگر یہ صورت آلے کسرت ازدواج کا عنوان بھی آ جاتا تو وہاں ساری چیزیں مساوی نظر سے دیکھی جا رہی ہیں یعنی ایک کو پیار سے دیکھے دوسری کو اسی نظر سے دیکھے یہاں تک تو کیا گیا اور اس سے آگے اسلام کیا مطلب اس کی بالک ایک حال اتارتا تو ذمہ داریوں سے وہ بری زمہ تو نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کہ اگر کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ دفاع کرے عورت ہو یا مرد ہو بچہ ہو یا بڑا ہو لیکن ان تمام چیز سے اٹھ کے مرد کی ذمہ داریاں ساکت نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ میں تو بری زمہ ہو جاؤں گا تو بطور شہر کے اس چار دیواری کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کی جان مال عزت ناموز کا ذمہ دار تو سب سے پہلے شہر ہے